بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو موسیٰ شدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ باہر نکلے اور کہنے لگے آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا پھر حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ اس طرف نکلے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس دروازے پر بیٹھ گیا اور وہ دروازہ لکڑی کا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا دیکھا کہ آپ بیرِ عریض پر تشریف فرما ہے اور اس کے کنارے پر اپنی پندلیاں مبارک کھول کر کوئے میں لٹکائی ہوئے ہیں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر سلام کیا پھر میں واپس ہو کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان بنوں گا اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا میں نے پوچھا کون انہوں نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا ٹھہریں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اجازت مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں آیا اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تشریف لائے اور کوئے کے کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کوئے میں لٹکا دیئے جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا تھا اور اپنی پندلیاں کھولے ہوئے تھے پھر میں واپس لوٹا اور دروازے پر بیٹھ گیا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑا تھا اور وہ میرے پاس آنے والا تھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اسے بھی لے آئے گا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان نے دروازے کو ہلایا میں نے کہا کون انہوں نے کہا عمر بن خطاب میں نے کہا ٹھہرے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا اور میں نے آپ پر سلام کیا اور میں نے عرض کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور میں نے کہا آپ کو اجازت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئے کے کنارے پر آپ کی بائے جانب بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنے پاؤں کوئے میں لٹکا دیئے پھر میں لوٹ گیا اور دروازے پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا اگر اللہ فلان کے ساتھ ساتھ میرے بھائی سے بھی بلا ہی جائے گا تو وہ اسے بھی لے آئے گا پھر ایک انسان آیا اور اس نے دروازے کو بلا ہلایا میں نے کہا کون انہوں نے کہا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں نے عرض کیا ٹھہریں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے آنے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اس بلوہ کے ساتھ جو ان کو پہنچے گا یعنی وہ دکھ جو آپ کو ساتھ پہنچے گا راوی کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا آپ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس بلوہ کے ساتھ جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو آپ کو پہنچے گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کومے کے کنارے اس طرف جگہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ گئے شریک کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے سمجھا کہ ان کی قبریں بھی اسی طرح ہوں گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو ذنورین بھی کہا جاتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں آپ کے والد کا نام افران تھا آپ ابتدائی نبوت میں ہی سیدنا صدیق اکبر کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے آپ دونوں ہجرتوں یعنی ہجرت حبشہ جو تھی اور ہجرت مدینہ جو تھی دونوں میں شامل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنا سارا مال اسلام پر نچھاور کرتے رہے آپ نے بیر رومہ جو واحد کنوا تھا اہل مدینہ میں وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے بعد آپ نے خلافت سنبھالی گیارہ سال گیارہ ماہ بائیس دن خلافت کی آپ کے گھر کو باغیوں نے آیاں میں حج میں گھیرے میں لے لیا تھا حضرت حسن حسین چاہتے تھے کہ آپ کی حفاظت کریں لیکن آپ نے اپنی حفاظت کے لیے یعنی اپنی خاطر مکہ میں خون کا بہانہ پسند نہ کیا اور آپ کو ایام حج میں اپنے ہی گھر میں ظلمن شہید کر دیا گیا کابل سے مراکش تک کے فرما روا کا جنازہ صرف سترہ آدمیوں نے جن میں حضرت زبیر یا جبیر ابن مطم جو تھے انہوں نے امامت کروائی تھی انہوں نے ادا کیا آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا شاید اسی بلوا کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں اشارہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مظلومن شہید ہوئے تھے اور خون کا آخری قطرہ قرآن پر بہا دیا بوقت شہادت جس آیت پر خون کے قطرے گرے وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑ دے گا کسی کی شہادت کی گواہی لیکن حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا حملہ آوروں میں محمد بن ابی بکر کنانہ بن بشر سودان ابن ہمران مراوی کے نام ملتے ہیں جن کا انجام انتہائی برتناک ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دنیا کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین جزاک اللہ خیران کسیرہ موسیقی